دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کھرے بھرے جنگل میں گرجو نام کا ایک لالچی اور ظالم شیر رہا کرتا تھا وہ روزانہ شکار کو نکلتا اور ایک ہی ساتھ بہت سارے جانور کا شکار کر لیا کرتا سارے جانور تو اس کے خوف سے تھر تھر کامتے تھے بیچارے کیا کرتے کہاں جاتے اگر وہ روزانہ اسی طرح دھیر سارے جانور کھا جایا کرتا تو جنگل میں باقی کون بچتا جنگل کے جانوروں نے کئی بار گرجو کو سمجھانے کی کوشش کی درخواست کی مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا وہ تو بس ایک بلند سے ٹیلے پر کھڑا ہو کر گانا گایا کرتا گھم گھما کر کر دھر نام میرا گرجو شیر کچ کچ کرتے کھاتا جاتا کیا ہی بھینسا کیا بٹیر اس کا ترانہ سن کر سب جنگل کے جانور سہم سے جاتے مگر وہ کرتے بھی تو کیا کرتے پھر ایک دن بھی لومڑی نے سب کو ندی کنارے جمع کیا اور ایک ترکیب بتائی بھائی یہ گرجو نے تو ہماری جان ایسے نہیں چھوڑنی ہمیں کچھ کرنا پڑے گا اس کا بھی لومڑی ہاتھ نچاتے ہوئے بولی اس کی بات سن کر بھولو بندر کامپتے ہوئے بولا تو بتائیں نا آپا لومڑی ہم کیا کریں میں تو آپ ڈر کے مارے گھر سے ہی نہیں نکلتا یہاں میں نکلا وہاں گرجو شیر میری دم چبا لے گا اس کی بات سن کر پونو خرگوش بھی چلدی سے بولا ہاں ہاں آپا لومڑی جلدی بتائیں اس آفت کو کیسے ڈالیں وہ یہ کہتا ہوا لومڑی کے قریب آ گیا ارے بتاتی ہوں مزرکان ادھر لاؤ سب جلدی کرو بھی لومڑی نے شرار سے کہا ترکیب یہ ہے کہ گرجو شیر ہماری بات تو سننے والا نہیں کیوں نہ ہم اس سے ہی جا کر پوچھ لیں کہ وہ اس کا کوئی حل نکال دے ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے بھولو بندر نے تالی بجا کر کہا پھر وہ سب چلتے چلتے گرجو شیر کی کچار کے قریب پہنچ گئے وہ مزے سے سوتا ہوا خراتے لے رہا تھا بھولو بندر ڈرتا ڈرتا آگے بڑھا اسے مسئلے کا حل نکالنے کی کچھ زیادہ ہی جلدی تھی گرجو شیر صاحب اٹھے اس نے ڈرتے ڈرتے کہا ڈر کے مارے اس کے گلے سے پتلی سی آواز نکلی تھی جواب میں گرجو شیر ہر بڑھا کر اٹھ بیٹھا کون ہے اندر کون دلیر چبا جاؤں گا جیسے بھیر بندر گرجو شیر کی دھار سن کر پھدکا اور سر پر دور لگا دی آخر کار پھر لومڑی بھی آگے کو پڑھی اور ڈرتے ڈرتے عدب سے بولی جنکل کے بادشاہ ہماری ایک درخواست سن لیں درخواست کیسی درخواست میں تو تم سب کو کچھا کھا جاؤں گا تو میری نیند خراب کی اوپر سے خود چل کر میرے شکار کچھار میں آگئے تو اب میں نہیں چھوڑوں گا یہ کہہ کر شیر تمام جانور پر حملہ کرنے کو جھپٹا آرے آرے بادشاہ سلامت ہم تو آپ کو بتانے آئے تھے کہ آپ بہت جلدی بھوکے مرنے والے ہیں ہم تو بچانے آئے ہیں بھی لومڑی نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا چلاک تھی جانتی تھی کہ گرجو شیر اپنے مطلب کی بات تو ضرور سن لے گا کیا کیا کہا میں مرنے والا ہوں اور وہ بھی بھوک سے گرجو شیر ایک دم سے رکھ کر سوچنے لگا جی جی جنگل کے اکلوتے بادشاہ وجہ یہ ہے کہ آپ روز روز اتنے سارے جانور شکار کر کے کھاتے ہیں تو جنگل تو بہت جل جانوروں سے خالی ہو جائے گا نا آپ اکیلے ہی رہ جائیں گے جنگل کے بادشاہ تو پھر آپ کس پر حکومت کریں گے چلاک بھی لومڑی جانتی تھی کہ جنہیں اپنی تعریف اور واوا سننے کی عادت ہو انہیں بے وکوف بنانا باتوں میں الجھا کر کام نکلوانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا بات تو ٹھیک ہی تم نے لومڑی مازی شیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا مگر اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہم روز روز آپ کو یہاں غار میں ایک عدد جانور بھیجیا کریں اور آپ وہ کھاریا کریں نا شکار کرنے کی مسئبت اور جنگل میں جانور بھی بچے رہیں گے جانور بچے تو ہمارے بادشاہ سلامت کبھی بھوکے بھی نہیں مریں گے ہمیں تو بڑا خیال ہے نا اپنے بادشاہ کا بی لومڑی نے خوش آمد کی سب جانور شیر سے وعدہ کر کے واپس جنگل میں آگئے اگلے روز سے وہ گرجو شیر کی کچھار میں بقاعدگی سے جانور بھیجنے لگے روزانہ پرچیاں ڈلتیں اور فیصلہ ہوتا کہ آج کس کی باری ہے پھر آخر کار ایک روز پونو خرگوش کی باری آگئی پونو خرگوش کو شیر کی کچھار میں بھیجا گیا تو وہ فوراں جانے کی بجائے جنگل میں یہاں وہاں ٹہلنے لگا بچو جانتے ہو پونو خرگوش خواہ مخاہ ایسا نہیں کر رہا تھا بلکہ اس کے ذہن میں ایک مزددار ترکیب آئی تھی اس نے گرجو شیر سے بچ نکلنے کا ایک طریقہ سوچا تھا آخر کیوں نہ سوچتا اس کو تو جان بہت ہی پیاری تھی وہ کیوں خواہ مخاہ گرجو شیر کا نوالہ بنتا تو بچو پونو خرگوش ٹہلتے ٹہلتے شیر کی غار میں پہنچ گیا مگر گرجو شیر تو غصے سے بھرا بیٹھا تھا وہ فوراں سے گرجا یہ کیا مزاگ ہے یہ تو اتنی دیر سے میرا کھانا آیا وہ بھی اتنا چھوٹا اتنا پکدازا خرگوش یہ کس نے میری توہین کی ہے نہیں چھوڑوں گا کسی کا گرجو شیر غصے سے گرشتہ باہر کو بھاگا آرے آرے جنگل کے بادشاہ گرجو بادشاہ میری بات تو سنیں آپ کی بھوک کا سب کو خیال ہے آپ کی خوراک بننے کے لیے تو آج ہم پانچ خرگوش آ رہے تھے مگر راستے میں وہ وہ گوجا شیر ہے نا گوجا شیر بڑے والا جس کے اتنے بڑے بڑے پنجے ہیں اس نے ہم سب خرگوشوں پر حملہ کر دیا جب وہ مجھے کھانے لگا تو میں نے بہت منت کی کہ گوجا شیر مجھے جانے دو میں باشا سلامت انگرجو کی خوراکو ہم سابینی کھانے والا ہیں تم نے ان کا کھانا کھا لیا جانتے نہیں وہ جنگل کے باتشاہ ہیں ہم بہت ناراض ہوں گئے باشا سلامت جانتے ہیں وہ کیا بولا کیا بولا گرجو شیر جو کافی دیر سے اس کی بات سن کر غصے میں آ رہا تھا فوراں سے پھٹ پڑا باشا سلامت باشا سلامت وہ بولا گرجو شیر اور جنگل کا باتشاہ ہا 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 وہ تو دمے کا مریض ہے سانس کی بیماری ہے اسے وہ کہاں سے جنگل کا باتشاہ ہا 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 ارے وہ جنگل کا باتشاہ ہوگا اپنی چھوٹی سی کچار میں اس جنگل کا اصل باتشاہ تو گوجا شیر ہے پونو خرگوش نے بڑھ چڑھ کر کہانی بنا کر سنائی کیا ایسا بولا وہ جی جی باشا سلامت اور اس نے اپنی بہادری پر ایک گانا بھی گایا تھا ہاں کونسا گانا شیر دھارتے ہوئے بولا باشا سلامت وہ گا رہا تھا کچھ ایسا کہ بددوار یا پھر منگل گوجا کا ہے سارا جنگل گرجو آجا کر لے دنگل خرگوش نے لہک لہک کر گانا سنایا گرجو شیر غصے سے دھارا کیا کیا ایسا بولا وہ جی جی باشا سلامت خرگوش شیر کو غصے میں آتا دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہم بہت سے فیصلے غلط کر جاتے ہیں کیونکہ ہم ڈھنڈے دماغ سے تو سوچی نہیں پاتے گرجو شیر اٹھتے ہوئے بولا اکتے دھر ہے وہ گوجا کا بچہ مجھ سے مقابلہ کرے گا رہتا کدھر ہے وہ باشا سلامت وہ نا اس جامن کے پیڑ والے کوئے میں رہتا ہے وہیں سے آیا تھا سارے خرگوش کھا کر وہیں واپس چلا گیا چلو میرے ساتھ ہو مجھے بتاؤ وہ جگہ خرگوش ہسی دباتے ہوئے شیر کے پیچھے پیچھے چلنے لگا وہ چلتے ہوئے گھنے جنگل میں آگئے باشا سلامت باشا سلامت وہ یہاں رہتا ہے پونو خرگوش ایک پرانے کوئے کے پاس رکھ کر بولا اس کوئے میں تھوڑا سا پانی ابھی بھی کھڑا تھا وہ دیکھیں اندر ہی بیٹھا ہے اس سے سے دیکھ رہا ہے آپ کو اس کی بات سن کر گرجو شیر تیزی سے کوئے کے قریب آ کر کوئے میں دھاڑا کوئے میں اس کی دھاڑ دونج کر رہ گئی گرجو شیر سمجھا کہ یہ گوجا شیر دھاڑا ہے مگر جانتے ہو بچوں وہاں کوئی شیر تھا ہی نہیں وہ تو گرجو شیر کو پانی میں اپنی ہی شکل نظر آ رہی تھی گرجو شیر اپنے غصے پر کابو نہ رکھ سکا اور کوئے والے شیر پر حملہ کرنے کے لیے فوراں چھلانگ لگا دی وہ پانی کے اندر چھپاک سے گرا اور اندر ہی فس گیا پونو خرگوش کی اکلمندی کام آ گئی تھی اب پورا جنگل گرجو شیر سے محفوظ ہو چکا تھا دیکھا بچوں دماغ کی طاقت جسم کی طاقت سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے